پاکستان نے پہل کی تو بھارت کا مسور جواب آ گیا دونوں ممالک کا کرتارپور بارڈر کھولنے پر اتفاق وزیراعظم عمران خان 28 نومبر کو کرتارپور کو ری ڈور کا سنگے بنیاد رکھیں گے وزیر خارجوہ شاہ محمود قریشی نے بتا دیا کرتارپور بارڈر کھولنے کی تدویز پر بھارتی دفتر خارجوہ کی جانب سے بھی اظہار تشکر پاکستانی اقدام پر بھارتی خیر مقدم دونوں ملکوں میں ام پسندوں کی فتح ہے وزیر اطلاعات فواد شادری کی ٹوئی وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت ہاؤزنگ ٹاکس فورس کا اجلاس نئے پاکستان ہاؤزنگ منصوبے میں پیش ٹاپ پر غور چاروں صوبوں کے نمائند شریف وفاقی وزیر ہاؤزنگ اور منصوبہ بندی کی وزیراعظم کو منصوبے پر تفصیلی بریفنگ وزیراعظم کی ملک بھر میں ہاؤزنگ منصوبے کے لیے جگہ کا انتظام یقینی بنانے کی ہدایت کہا عوام کو سستی اور میاری رہائش کی فراہمی حکومت کی اول ہی انترجی ہے ہندوستان اتنا پینیٹریٹ کر گیا افغانستان میں کہ میں بارڈر سے جب اپنے سپرٹینین آف پولیس کی لاش لینے جاتا ہوں مجھے ڈائی گھنٹے وہاں پہ کھڑا کیا جاتا ہے بھارت نے افغانستان میں پنجے گاڑ لیے صورتحال یہ ہے کہ شہید طاہر داوڑ کی میت لینے کے لیے اڑھائی گھنٹے تقفان سرحد پر کھڑے رہنا پڑا وزیر مملکت پر آئے داخل آش اہریار آفریدی کی میڈیا سے گفتگو بولے وقت آ چکا کہ گوروں کو خوش رکھنے کی روایتی سوچ بدلنا ہوگی ماضی میں قومی سلامتی کو ترجیح نہیں دی گئی اب خارجہ پولیسی ملکی مفاد میں ہوگی ہمیں وقت دیا جائے ایسا نہیں کہ بٹن دبایا اور تبدیلی نکل آئی غیر جمہوری طاقتوں نے عمران خان سے مل کر حکومت بنائی ہم نے آمروں کا مقابلہ کیا اس کا پتلی حکومت کا بھی کرنیں گے بلاول بھٹو کی حکومت پر تنقیدی بار کہا اب تک صرف انتقامی کاروائی ہوئی کرپشن خاتم کرنی ہے تو بلا امتیاز احتساب کرنا ہوگا مران خان اس وقت پاکستان کی جو دنیا بھر میں بدنامی کر رہے ہیں مجھے اس بات کا احساس نہیں وہ اس کو شعوری طور پہ کر رہے ہیں یا لا شعوری طور پہ کر رہے ہیں ہم قوم کو ثابت کریں گے اناڑی اناڑی ہوتا ہے امران خان کے سا دن سا یوٹن ہیں اپوزیشن پر تنقید کر کے اپنی ناکامیوں کو چھپایا نہیں جوا سکتا نون لیگی رہنوہ احسن اقبال کی گرج برس کہا خان صاحب یہاں سی پیک کی مخالفت اور چین جا کر گنگاتے رہے باہر جا کر ملک کی منفی تصویر پیش کریں گے تو کون سرمایہ کار آئے گا در ہے کہ اناڑی حکومت ہماری محنت پر بھی پانی نہ پھیر دے سپریم کورٹ میں بحریہ ٹاؤن عمل درامت کیس میں اہم فیصلہ عدالت میں بحریہ ٹاؤن کراچی کو مزید کنسٹرکشن اور رقم وصول کرنے سے روک دیا بحریہ ٹاؤن کی الوٹیز کی اقصاد کے لیے کراچی ریجسٹری میں فوری طور پر اکاؤنٹ کھولنے کا بھی ہوکنی بحریہ ٹاؤن سے مکمل اٹھارہ ہزار تین سو آتین سو چھاسی اکڑ آرازی کا لے آؤٹ پلان کلن ملک کی معاشی صورتحال سب کے سامنے ہے ارمو ڈالر کا کرز ہے وزیر طلاد فواد چادری کا تقریب سے خطاب بولے دنیا ٹیکنالوجی کے انقلاب سے گزر رہی ہے ہمیں اس کے ساتھ چلنا ہوگا سوشل میڈیا کی ریگولرائزیشن کے لیے اقدامات کر رہے وزیر خزانہ آسد عمر کی زیر صدارت اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس پولچری اسوسییشن کو دو لاکھ ٹان گنڈم فروغ کرنے کی اجازت مل گائی سٹیل میلز کے پینشنرز کے لیے فانڈز جاری کرنے کی بھی منظوری گیس کی لوڈ شرڈنگ کا معاملہ ایک بار پھر ماخر ہو گیا ملزم نواز شریف نے تمام سوالات کے جوابات دے دیئے دفاع پیش نہ کرنے کا فیصلہ عدالت نے فریقین سے حتمی دلائل طلب کر لیے نواز شریف کی درخواست پر اتفاق پاؤنڈری میں جنرل یحیہ کے دورے کی تصویر عدالتی ریکارڈ کا حصہ بن گئے نیپ کے ملزم شہباز شریف کا سات روزہ رہداری ریمان منظور قومی اسیملی جلاس میں شرکت کریں گے میڈیکل کرانے اور فیملی سے ملاقات کرانے کی بھی ہدایت عدالت کے باہر لیگی کارکنان کی پھر حصے ہلڑ بازی خاندان سے ملنے نہیں دیا جا رہا شہباز شریف کی شکایتیں جب کوئی ملنے ہی نہیں آئے گا تو ہم ملاقات کیسے کرائیں گے نیپ کا جواب غفاقی کابینہ میں مزید توسیق کا فیصلہ مسلم لیگ کاف کو ایک اور وزارت دی جوائے گی سپیکر پنجاب اسیملی کے صاحبزادے اور نامنتخب رکن کامی اسیملی مونس الہی کو وزارت سنت کا کلمدان دی جوانے کا امکان ایڈیشنل آئی جی کراچی ڈاکٹر امیر شیخ نے ٹرافک انفورسمنٹس یونٹ کا افتتاح کر دیا ٹرافک انفورسمنٹ یونٹ کو 20 گاڑیاں اور 16 موٹر سائیکل فراہم کیے گائے ہیں یونٹ میٹرو پول سے شہرہ فیصل کے اختدام تک ٹرافک کنٹرول کرے گا گراچی میں ایم ڈی وارٹر بورٹ کے خلاف تعمیراتی سنت کے تاجروں اور مزدوروں کا احتجاج شہرہ فیصل پر بدترین ٹرافک جیم مظاہرین نے وارٹر بورٹ دفتر میں احتجاجی کیمپ لگا لیا اینو سی نہ ملنے تک دھرنا جاری رکھنے کا اعلان اور سعودی صحافی جمال خشوگی کے قتل کی تحقیقات میں بڑی پیش رہ ترک میڈیا نے ترک خفیہ ایجنسی کے حوالے سے دعویٰ کیا ہے کہ ان کے پاس ایک ایسی آڈیو بھی موجود ہے جس میں جمال خشوگی کے قتل کے احکامات سعودی ولی اہد محمد بن سلمان دے رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نائنٹی ٹو نیوز کے ساتھ میں ہوں فائک محمود میں ہوں سنہ عثمان اور دنیا کے سب سے بڑے 360 ڈگری ورچول سوڈیو میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میں ہوں یاسر رشید اور پھر یوں ہوا کہ ہمارے مصمت رد عمل پر بھارت سے بھی شکریہ کے پیغمات آنے ہیں اور آپ کے ساتھ میں ہوں مدیہ مسعود آئی آغاز پر بات کرتے ہیں پاکستان نے عمد کے لیے پھر سے پہل کر دی ہے پاکستان اور بھارت کا کرتارپور بارڈر کھولنے پر اتفاق ہو گیا ہے وزیر خارجہ شاہدود قریشی کہتے ہیں کہ وزیراعظم 28 نومبر کو کرتارپور کوریڈور کا سنگے بنیاد رکھیں گے بارڈر کھولنے کی تجویز پر بھارتی دفتر خارجہ کا اظہار تشکر بھی سامنے آیا ہے اپنے ہمسائے سے تعلقات بہتر بنانے کے لیے پاکستان نے ایک اور قدم آگے بڑا اور مستحسن اقدام اٹھانے کا فیصلہ پاکستان نے کرتارپور رہداری کھولنے کا فیصلہ کر لیا 28 نومبر کو وزیراعظم عمران خان بازابتہ افتتاح کریں گے وفاقی وزیر اطلاع تنشریات فواد چودری نے فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ کرتارپور رہداری کھولنے کا سب سے زیادہ فائدہ سکھ کمیونٹی کو ہوگا صدھو کے دورہ پاکستان کے موقع پر آرمی چیف نے تجویز دی تھی ہندوستان کی کابینہ نے جو ایک تجویز پہلے گئی تھی آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ نجوت سنگھ صدھو یہاں پہ آئے تھے تو اس وقت چیف فارمی سٹاپ نے یہ بات کی تھی اور اس کے بعد سے پاکستان کو یہ پرشو کر رہا تھا کرتارپور جو ہے وہ ان کی برت پلیس ہے جو ہمارے سکھ بھائی ہیں ان کے لیے یہ ایک بہت بڑا اوکیین ہے اور اسی کو ہم نے ہمارا جو مقصد ہے وہ ریجن میں ہم پیس کی بات کرتے ہیں چاہے وہ افغانستان ہو چاہے ہندوستان ہو ہم اون کی بات کرتے ہیں اسی پالیسی کو لے کے ہم اس پہ بھی آگے ہو دوسری طرف وزیر خارجوہ شاہ محمود قریشی نے اپنے ٹویٹ پیغام میں کہا ہے کہ پاکستان بھارت کو کرتارپور سرحدی گزرگاہ کھولنے کے فیصلے سے پہلے ہی آگاہ کر چکا بابا گرونانک کے پات سو پچاسویں سالگیرہ پر کرتارپور رہداری کھولنے کا فیصلہ کیا گیا ہے جبکہ پاکستان کے جذبہ خیرساگالی پر بھارت سے پہلا مصبت رد عمل سامنے آیا ہے کرتارپور بارڈر کھولنے کی تجویز پر بھارتی دفتر خارجوہ کی جانب سے پاکستان کو شکریہ کا خط بھیجا گیا ہے پاکستانی اقدام پر بھارتی خیرمقدم دونوں ملکوں میں امن پسندوں کی فتح ہے توقع ہے سرحد کے دونوں جانب امن پسند قوتوں کی حاصلہ افضائی ہوگی